ارے یار کیا تم نے اٹھک پیٹک لگا رکھی ہے ہاں مہا وقصائے کر رہے ہو امران نے اس بار بیزار سے لہچے میں کہا اور دوسرے لمحے اس نے تیری سے جھک کر گہری کی پلی ہوئی گردن پر ہاتھ رکھا اور پھر ہال میں موجود افراد کی آنکھیں حیرت سے پھرتی چلے گئیں جب انہوں نے سان جیسے گہری کو حکیر کے چوے کی طرح امران کی ایک ہاتھ میں لٹکتے ہوئے دیکھا اس کی قدم فرش سے اوپر اٹھ چکے تھے اور وہ امران کے ایک ہاتھ میں لٹکا ہوا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی گردن کسی کروین کے ہوفتانک شکنجے میں پھس گئی ہو امران نے اتنے وزنی آدمی کو یوں ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا جیسے گہری ہڈیوں اور گوشت پوسٹ کی بجائے بھرے ہوئے غبارہ ہو دوسرے لمحے امران کا دوسرا ہاتھ حرکت میں آیا اور ہال میں کڑاکے کی آواز ابری امران کی کھڑی ہتیلی پوری قوت سے گہری کی ران پر پڑی تھی اور گہری کے حلق سے جیہ نکلی امران کی ایک ہی ضرب نے اس کی ران کی ہڈی توڑ دی تھی اور گہری امران کے ہاتھوں میں یوں پھڑکتے لگا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو اور امران نے جھٹکا دیکھ کر اسے فرش پر پھینک دیا جتنے موٹے ہو اتنے ہی اکل سے بھی بیدل ہو یہ نہیں دیکھتے کہ مجھ جیسا کمزور آدمی تو دہشت سے ہی مر جائے گا ہاں ہاں اچھل گود میں لگے ہوئے ہو امران نے یوں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا جیسا ان پر لگی ہوئی مٹی صاف کر رہا ہو یہ تھا ہی اس قابل امران صاحب سالک کو بڑا زام تھا اپنے آپ پر کہتا تھا کہ میں ریسلنگ میں ورلڈ چیمپئن بن سکتا ہوں اچانک کیفے کے کونے میں موجود ایک دروازے سے آواز سنائی تھی اور امران چونکر ادھر دیکھتے لگا دروازے کے سامنے کھڑا فرائنک کی مسکران رہا تھا وہ نہ جانے کس وقت وہاں دروازے سے باہر آیا تھا گیری افرش پر بے حصو حرکت پڑا ہوا تھا شاید ہڈی ٹوٹنے کی تکلیف نے اسے بے ہوش کر دیا تھا ریسلنگ میں ورلڈ چیمپئن ارے باپرے مجھے پہلے بتایا ہوتا ارے وہ تو بڑے ہوفناک لوگ ہوتے ہیں اور ایسی ایسی ضربیں لگاتے اور کھاتے ہیں کہ جیسے انسان نہ ہوں روئی بھرے گھولے ہوں امران نے ہوفزدہ لہجے میں کہا اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں بھینکاو تم نے اسے بتایا نہیں کہ وہ کس سے مقابلہ کرنے کی ہماکت کر رہا ہے فرینکی نے امران کی بات پر کان دھرنے کی بجائے ہال میں کھڑے بیروں سے محاطب ہو کر کہا باب باب باس میں نے بتایا تھا مگر ایک بیرے نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو پھر اس کے اپنی ہی شامت آ گئی تھی آو امران میرے دفتر میں آو تم یقیناً مجھ سے ملنے آئے ہوگے فرینکی نے آخری الفاظ امران سے محاطب ہو کر کہے ارے ہاں مجھے تو واقعیات ہی نہیں رہا تھا کہ میں تم سے ملنے آیا ہوں امران نے چونگتے ہوئے کہا اور پھر تیز سے اس قدم اٹھاتا فرینکی کی طرف بڑھنے لگا ہال میں موجود افراد حیرت بر انداز میں امران کو دیکھ رہے تھے ان کی نظروں سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی انسان کی بجائے دنیا کا آٹھوان عجوبہ دیکھ رہے ہوں اور ان کی حیرت بجا بھی تھی اگر وہ یہ سارا واقعی اپنے آنکھوں سے نہ دیکھتے تو مر کر بھی اس پر یقین نہ کرتے پھر امران جیسے ہی فرینکی کے دفتر میں داہل ہوا اس نے ہال میں شروع ہونے والی تیز خسر پسر سن لی وہ شاید امران کے متعلق ہی بات کر رہے تھے آؤ بیٹھو بتاؤ پہلے کہ کیا پیو گے فرینکی نے دروازہ بند کر کے میز کی پیچھے پڑے ہوئی انچی نشیس کی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کیا پیلا سکتے ہو مسٹر فرینکی امران نے جواب دیا اس کا لہجہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ فرینکی بھی بے احتیار چونگ پڑا فرینکی درمیانے قد کا دھیڑ عمر آدمی تھا جسم حاصل سڈول تھا اور جسم کی ایسی بناور تھی کہ دیکھتے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کا جسم فلات سے بنا ہوا ہے چہرے پر زہموں کی بے شمار نشانات تھے اور انہی نشانات کی وجہ سے اس کا جہرہ دیکھنے والوں کو ایک ہی نظر میں دہشت زدہ کر دیتا تھا داڑی منچے صاف تھیں البتہ سر کے بال اتنے سیاہ تھے کہ جیسے اس نے کوئی گھٹیا سا خطاب لگا رکھا ہو لیکن یہ اس کے بالوں کا اصل رنگ تھا جو تم کہو میرے پاس ہر چیز ہے کانونی بھی اور غیر کانونی بھی فرینکی نے بگو اور امران کی جہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا کیا تم نے کبھی بے گناہ انسانوں کا ہون پیا ہے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا بے گناہ انسانوں کا ہون کیا مطلب تم کہنا کیا جاتے ہو فرینکی کی چہرے پر حیرت کے آثار ابر آئے تمہیں معلوم ہے کہ وزیر داہلہ کو قتل کر دیا گیا ہے ظاہر ہے ان کی تم سے دشمنی تو نہیں تھی پھر وہ بے گناہ ہی ٹھہرے امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تمہارے دماغ میں واقعی حلل ہے تمہارا مطلب ہے کہ وزیر داہلہ کو میں نے قتل کیا ہے فرینکی نے غصے سے فنکارتے ہوئے کہا کیا نہیں تو کرایا ضرور ہے اور سنو فرینکی تم شاید پوری طرح مجھ سے واقف نہیں ہو ورنہ تم جیسے چوہوں کو مجھ سے اس انداز میں گفتگو کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی امران نے بھی فنکارتے ہوئے لہجے میں جواب دیا اس کی چہرے پر چٹانو جیسی سنجیدگی تھی فرینکی چان لمحے غور سے امران کی آنکھوں میں دیکھتا رہا پھر اس نے نظریں جھکا لیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے امران میرا وزیر داہلہ کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بار فرینکی کے لہجے میں نرمی تھی غلط فہمی ایسا کوئی لحظ میری لغت میں نہیں ہے اور سنو فرینکی تمہارے کیفے کے گرد انٹیلیجنس کا حفیہ پہرا ہے اور ایک غیر ملکی مجھرم تنظیم کے چار افراد کو وہ تمہارے کیفے سے نکلتے دیکھا گیا ہے مجھے معلوم ہے کہ تمہارے سپریٹیننٹ فیاض سے گہرے تعلقات ہیں اور وہ تم سے حصہ بھی وصول کرتا ہے لیکن یہ معاملہ انتہائی گھمبیر ہے اس پر فیاض بھی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا ہاں اگر تم تعاون کرو تو تمہاری ذات کو بچایا جا سکتا ہے امران نے سپورٹ لہجے میں کہا یہ سب غلط ہے میرا کسی غیر ملکی مجھرم تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور غیر ملکی تو میرے کیفے میں منشاعت کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں فرانکی نے جواب دیا لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر جھٹکا کھا چکا ہے دیکھو فرانکی سپر فیاض میرا دوست ہے اور تمہیں شاید علم نہیں ہے کہ تمہارے دیئے ہوئے حصے میں سے کچھ مجھے بھی ملتا رہتا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ میرا باپ سینڈرل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل ہے اس لیے مجھے انٹیلیجنس کی ٹاپ کر کردگی کی اطلاع مل جاتی ہے چنانچہ مجھے جیسے ہی معلوم ہوا کہ تم پر شک کیا جا رہا ہے میں یہاں آ گیا اگر واقعی کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو میں اپنے باپ سے کہہ کر تمہیں بچوا سکتا ہوں امران نے اس پر قدر نرم لہچے میں کہا اوہ تو یہ بات ہے بہرحال یقین کرو میرا کسی غیر ملکی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں یہ کام میری لائن کا ہی نہیں ہے میں چھوٹ نہیں بول رہا فرانکی نے الجے ہوئے لہچے میں جواب دیا اوکے مجھے یقین آ گیا ہے میں سچ چھوٹ کا پتہ بولنے والوں کے لہچے سے ہی چلا لیتا ہوں اب ایک گلاس پانی پھلوا دو امران نے ایک لہت مسکراتے ہوئے کہا اس کی جہرے پر دمارہ ہماکتوں کی نکاب چڑھ گئی تھی اور فرانکی نے واضح طور پر اتمنان کے ایک طویل سانس لیا اور پھر میز پر پڑا ہوا انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر پانی لانے کا حکم دیا اور پھر ریسیور رکھ دیا لیکن اس دوران امران اپنا کام دکھا جکا تھا اس نے بڑی ہموشی سے ایک چھوٹا سا بڈن میز کے نیچے چپکا دیا فرانکی آرڈر دینے میں مصروف تھا اس لئے وہ امران کی ہاتھ کی حرکت کو بھی نوٹ نہیں کر سکا تھا چل لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک بیرہ ہاتھ میں کافی کی ٹری اٹھائے اندر داہل ہوا اس نے بڑے مودمارہ انداز میں ایک پیالے امران کے سامنے اور دوسری پیالے فرانکی کے سامنے رکھ دی اور پھر سر جگائے تیزی سے واپس چلا گیا کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو کہ مجھ پر شک کیا جا رہا ہے فرانکی نے کافی کی پیالے اٹھاتے ہوئے کہا آپ سے چل لمحے پہلے تک تو کیا جا رہا تھا لیکن اب نہیں کیا جا رہا تم مطمئن رہو اب تم پر شک کا چھینٹا بھی نہیں پڑے گا جب تم امران کو مطمئن کر دو گے تو سمجھ لو کہ ڈائریکٹرز جنرل انٹیلیجنس بھی مطمئن ہو گئے اور ان کے مطمئن ہوتے ہی پوری انٹیلیجنس بھی مطمئن ہو گئی آخر صرف تنہوہ میں ہی تو گزارہ نہیں ہو سکتا امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ اچھا اچھا میں سمجھ گیا فرانکی نے بے احتیار ہستے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھا ارے ارے بیٹھو اس طرح نہیں اس طرح تو میں بھی مشکوک ہو جاؤں گا اور ڈائڈی بھی بس اتنا کرنا کہ اس پر جب سوپر فیاض کا حصہ جائے تو کچھ رقم ساتھ بجوا دینا وہ مجھے ساتھ پہن جائے گی امران نے اس سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اوہ گوڑ واقع لا جواب ترقیب ہے ٹھیک ہے پہن جائے گی مجھے تمہاری اس حصوصیت کا تو آج علم ہوا ہے فرانکی نے ہستے ہوئے کہا میں تو حصوصیات کا پٹا رہا ہوں فرانکی بس تم دیکھتے جاؤ کہ اس پٹارے سے کیسی کیسی حصوصیات نکلتی ہیں اچھا مجھے اجازت دیجئے میرا زیادہ دیر رہنا اندر اچھا نہیں ایسا نہ ہو کہ نگرانی کرنے والے کسی بات کا حطرہ محسوس کرتے ہوئے تم پر چردوڑیں امران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا پھر اسے پہلے کہ فرانکی اٹھتا یا کوئی جواب دیتا امران مر کر دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا ہال سے گزر کر وہ بڑے دروازے سے باہر آ گیا اس نے ہال میں رکھنے یا ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی باہر آ کر امران بڑے اتمنان سے چلتا ہوا اس کمرشل سینٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا جس کی پارکنگ میں اس کی کار موجود تھی چان لمحوباد وہ کار میں موجود تھا اور کار آستہ آستہ چلتی ہوئی پارکنگ سے باہر آ رہی تھی اس نے کار میں بیٹھتے ہی ڈیش پورٹ کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا تھا اور ڈیش پورٹ درمیان سے کسی علماری کے پٹوں کی طرح کھلتا چلا گیا اب اس کے اندر ایک چھوٹی سی پلیٹ چمکتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی اس پلیٹ پر شہر کا نقشہ بنا ہوا تھا جس پر جگہ جگہ دائروں میں نمبر پڑے ہوئے تھے امران کی کار جیسے ہی سڑک پر پہنچی اچانک ایک ہلکی سی آواز اس پلیٹ کی ساتھ موجود مائک پر گونجی باس وہ کار میں بیٹھ کر چلا گیا ہے اس کی کار کمرشل سینٹر کے پارکنگ میں موجود تھی بولنے مالے کا لہجہ امران کیلئے نامانوس تھا اس نے کسی سے کوئی بات یہ اشارت نہیں کیا فرانگی کی آواز گونجی نہیں باس میں نے چی طرح چیک کیا ہے وہی آواز دوبارہ گونجی ٹھیک ہے جاؤ اور سنو سمنٹ کو کہہ دو کہ وہ فیلحال تیہانے بند کر دے فرانگی کی آواز سنائے دی اور پھر کسی کے قدموں کی آواز ابری جو مدم ہونے تک ہوتے ہوتے ہتم ہو گئی امران اتمنان سے کار چلا رہا تھا لیکن وہ سیدھا جانے کی بجائے ایک سائیڈ روڈ پر مڑ گیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فرانگی کی میز کے نیچے لگا ہوا بٹنگ کا دائرہ کار دو سو گز سے زیادہ نہیں تھا اس لئے وہ کیفے پائن سے دو سو گز دور نہیں جا سکتا تھا اور وہ کمرشل سینٹر کی پارکنگ میں ہی کار میں بیٹھ کر سب کو سن لیتا لیکن اس کی ہر طرف سے محتاط رہنے والی عادت کام کر گئی ورنہ ظاہر ہے فرانگی مشکوک ہو جاتا اس نے فرانگی کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کا تعلق کسی تنظیم سے ہوا تو وہ امران کے جاتے ہی اسے فون کرے گا یہ ٹرانس میٹر پر اسے بات کرے گا تاکہ انہیں اطلاع دے سکے وہ ایسے نچلے درجے کی مجرموں کی نفسیات کو اچھی طرح چانتا تھا کہ وہ اس قسم کی اطلاع دے کر اپنی احمیت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور فرانگی کی تاثرات دے کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ فرانگی اس معاملے میں ملوک سے لیکن وہ چھوٹی مشلی پر ہاتھ ڈال کر بڑی مشلیوں کو چکرنا نہیں کرنا چاہتا تھا اور چانل لمحباد اس کا حیال درست ثابت ہوا جب ڈیش بورٹ سے فرانگی کی آواز گونجی ہیلو ہیلو فرانگی کالنگ مائیکل اوور فرانگی کی آواز سنائی دے رہی تھی امران نے نقشے پر ایک جگہ سبز رنگ کا نکتہ بار بار چمکتے دیکھا اور یہ نکتہ جہاں چمک رہا تھا یہ ایبٹ روڈ تھا اور اسے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کیفے پائن سے کال کی جا رہی ہے یہ اس مائیکل اٹیننگ اوور اور چانل لمحباد ایک باری سی آواز گونجی اور امران نے چونگ کر دیکھا اس وار نقشے کے انتہائی شمالی حصے پر ایک اور نکتہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا امران چانل لمحے گور سے اس جگہ کو دیکھتا رہا اور اس کے جہرے پر مسرد بری مسکراہت تیرنے لگی وہ انتہائی سادہ طریقے سے انتہائی اہم کلو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا دوسرا نکتہ ظاہر ہے وہاں جال پوچھ رہا تھا جہاں سے ٹرانسپیٹر کال ریسیف کی جا رہی تھی اور نقشے کے مطابق یہ ایگلز ہیلز کا علاقہ تھا جہاں امرہ کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھی نکتہ جس سپارٹ پر چمک رہا تھا وہاں ایک باریک سے دائرے میں پچیس کا ہنسہ موجود تھا اس کا مطلب تھا کہ ایگل ہیلز کی پچیس نمبر کوٹھی سے کال ریسیف کی جا رہی ہے کیا بات ہے فرانک کس وقت کال کیوں کی ہیں اور دوسری طرف سے گر آتے ہوئی آواز میں پوچھا گیا بات سے کام اطلاع ہے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کا لڑکا علی امران ابھی مجھ سے ملا تھا اس نے بتایا ہے کیا آپ کے ساتھیوں کو کیفے سے نکلتے ہوئے چیک کر لیا گیا ہے میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں تاکہ آپ محتاط رہیں اور فرانکی نے چالاکی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جواب دیا کیا کہہ رہے ہو کیا امران تمہارے پاس آیا تھا کیوں وہ کیوں آیا تھا تفصیل بتاؤ اور بولنے والے کے لہجہ بری طرح چونکہ ہوا تھا وہ دراصل آپ جانتے ہیں کہ میرے ہاتھ یہاں بہت پھیلے ہوئے ہیں اس لئے بچاؤ کے لیے میں انٹیلیجنس کے سپریٹیننڈن کو ہرما ایک باری رقم ادا کرتا ہوں امران اس کا حصے دار ہے وہ مجھے بتانے آیا تھا کہ غیر ملکوں کی وجہ سے انٹیلیجنس تم سے مشکوک ہو چکی وہ اس لئے آیا تھا اور فرینکی نے بات بناتے ہوئے کہا وہ تو یہ بات ہے بہرحال اس کا تمہارے تک پہنچانا ہمارے لئے ہترناک ہے اس نے وزیر داحلہ کے قتل کے متعلق تو کوئی بات نہیں کی تھی اور بولنے والے کی لہجے میں اگر آہر تھی نہیں جناب بلاو سے اس بات کا کیسے بتا چل سکتا تھا اور فرینکی نے خبرائے ہوئے لہجے میں کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ سیون زیرو ایس پوائنٹ تری ویسٹ پر ٹرانسپیٹر کال کرو اور اپنے نام بتا کر انہیں کہہ دو کہ وہ اپنی سرگرمیاں بند کر دیں اور سنو یہ وہی ٹرانسپیٹر ہے جو ہم نے تمہیں دیا تھا یا تم اپنے کسی سیٹ سے بات کر رہے ہو اوور ٹاپ راک نے پوچھا آپ والا ٹرانسپیٹر ہے کیونکہ کیا اس میں کوئی حاصلت ہے اوور فرینکی کے لہجے میں شک کی پرچھائیاں تھی ارے نہیں صرف اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس پر ہونے والی کال کہیں نہیں کیچ ہو سکتی تم اب جلدی سے اس فریکوینسی پر کال کرو اوور ٹاپ راک نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں اوور فرینکی نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ دونوں نکتے یک لہت بجھ گئے امران اسی طرح کار چلائے جا رہا تھا چند لمحوں بعد کیفے پائنس والا نکتہ دوبارہ جلنے بجھنے لگا ہیلو ہیلو فرینکی کالنگ اوور فرینکی کی آواز سنائی دی لیکن دوسرے لمحے مائک سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک انسانی چیز کی آواز گنجی اور کیفے پائنس پر چمکتے والا نکتہ یک لہت بجھ گیا امران نے ایک طویر سانس لیا وہ سمجھ گیا کہ فرینکی کو مخصوص نمبر پر کال کرا کر ٹرانس میٹر میں موجود بام آن کرایا گیا ہے اور اب ظاہر ہے وہاں ٹرانس میٹر کے ساتھ فرینکی کے جسم بھی ہزاروں ٹکروں میں تبدیل ہو جگا ہوگا ظاہر ہے فرینکی کی ہماکت کا یہی جواب ہو سکتا تھا امران نے ڈیشٹ بورڈ کا بٹن آف کیا تو ہانہ بند ہو گیا اور امران نے تیزی سے کار کا روح موڑا اور اس طرف کار کا روح کر دیا جدر ایگل سیلز واقع تھی وہ فوری طور پر اس کوٹھی کو چیک کرانا چاہتا تھا دھماکے کی آواز سنتے ہی نوجوان کی جہرے پر مسکراہت آمیز اتمنان چھا گیا اس نے سامنے رکھے ہوئے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر کے ایک طرف رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ کو اپنی طرف کھسکایا پھر اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیئے پہلے چان لمحے تو دوسری طرف گھینٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا یس سٹاک ایکسچینج پلیز دوسری طرف سے ایک سپورٹ سی آواز سنائی دی باس میں مائیکل بول رہا ہوں ایک اہم اطلاع ہے نوجوان نے موتبانہ لہچے میں کہا اہم اطلاع کیا ہے دوسری طرف سے بولنے والے کا لہچہ یک دم بدل گیا باس ہم نے ٹارگٹ نمبر تھری کے لیے یہاں کے مقامی گنڈے فرانکی کی مدد حاصل کی تھی اور اس نے ایک بڑی رقم کی عوض آسانی سے کام کر دیا اور پولیس اور انٹیلیجنس سر پٹکتی رہ گئی اس طرح کی کامیابی کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ٹارگٹ نمبر چھے کے لیے بھی اس کی حدمات حاصل کی جائیں چنانچہ اس ٹارگٹ کے لیے تفصیلی بات چیز ضروری تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی پوائنٹ کو دیکھے اس لیے محوض اس کیفے میں اس سے جا کر ملا اور اس سے بات چیت کی لیکن میں نے محسوس کیا کہ ٹارگٹ نمبر چھے اس کی سمجھ سے بارہ تار ہے اس لیے میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے واپس آ گیا ابھی چان لمحے پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ علی امران اس کے پاس پہنچا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ غیر ملکیوں کو اس کی قیفے سے نکلتے ہوئے انٹیلیجنس نے چیک کر لیا ہے میں نے ریڈ فریکوینسی سے اسے ہتم کر دیا ہے تاکہ آئندہ ہمارے لیے حطرہ نہ بن سکے مائیکل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ امران کسی لائن آف ایکشن پر کام کر رہا ہے باس کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز سنائے دی وہ کرتا رہے ہمارے تک وہ نہیں پہنچ سکتا میں نے اس لیے تو فون کیا تھا کہ آپ کا ٹارگٹ امران تھا لیکن وہ کھلے آم گھومتا پھر رہا ہے مائیکل نے جواب دیا اس کے لہجے میں ہلکا سا تنس تھا میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں مائیکل لیکن میں نے جان بوجھ کر امران کو ڈھیل دے رکھی تھی میں اسے چمکانہ نہیں چاہتا تھا لیکن اب تمہاری تلاق کے بعد اس کا حاتمہ ضروری ہو گیا ہے دوسری طرف سے خوشک لہجے میں کہا گیا اور سوری باس میں سمجھا کہ وہ آپ کے لئے مشکل تارگٹ ثابت ہو رہا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پر کام کروں مائیکل نے بات کا روح پلٹتے ہوئے کہا مائیکل جو کام تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے وہ کرو اور سنو یہ تمام کام اندھائی احتیاط سے ہونا چاہیے اور سنو میں نے یہاں کی حالات کو چیک کرتے ہوئے پلان بدل دیا ہے جو کہ ہمیں تیزی سے کام کرنا ہے اس لیے ریچرڈ اور تم اب اکٹھے کام کرو گے تم دونوں اپنے اپنے ٹارگٹ سے کٹھے انجام دو میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ وہ اپنا پوائنٹ ہتم کر کے تمہارے پاس پہنچ جائے باس نے دہکمانہ لہجے میں کہا جیسے آپ کہیں باس ویسے مجھے ابھی اطلاع ملی تھی کہ ٹارگٹ نمبر ون میں اس کے تین ساتھی حلاق ہو گئے ہیں اور اب اس کے ساتھ صرف ایک آدمی رہ گیا ہے اس لیے تو ٹارگٹ نمبر پانچ سارے انجام نہیں دیا جا سکا مائیکل نے کہا ہاں تمہاری اطلاع درست ہے پہلا ہی ٹارگٹ اس کے لیے حاستہ مشکل ثابت ہوا تھا بہرحال اس نے اپنے فطری دلیری کی بنا پر اکیلے ہی اسے سارے انجام دے دیا ہے ٹارگٹ نمبر پانچ کے لیے وہ منصوبہ بندی میں مصروف ہے لیکن اب سب ٹارگٹ تم دونوں نے مل کر پورے کرنے ہیں باس نے ہش لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے باس میں تیار ہوں ریچرڈ کے ساتھ ہم تیزی سے زیادہ ٹارگٹ کو کور کر لیں گے لیکن میری ایک اور تجویز بھی ہے مائیکل نے کہا کیا باس نے پوچھا باس اس پلاننگ نے ہم ایک دوسرے سے بلکل لا تعلق کر دیا ہے اب دیکھیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے یا نویل اور موشی کیا کر رہے ہیں یا نہیں اس طرح امران کے متعلق پتہ نہیں تھا کہ آپ نے اس کے متعلق کیا پروگرام بنایا ہے اس طرح ہو سکتا ہے کہ لہدہ لہدہ ہم مارک آ جائیں میرا حیال ہے کہ اگر ہم اکٹھے رہ کر کام کریں تو کسی بھی کمدور پہلو پر پڑتے ہی ہم اس پہلو پر فوری کنٹرول کر سکتے ہیں مائیکل نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا نویل اور موشی کی فکر نہ کرو وہ صحیح کام کر رہی ہیں مشن ہی اصل مشن ہے تمہارا اور ریچرڈ کا مشن تو صرف ورک کا ہے تاکہ حکومت کی مشن ری اس میں الجی رہے مشن دیری سے آگے بڑھ رہا ہے اکٹھے ہونے کی صورت میں ایک دوسرے کا کلو مل سکتا ہے اس لئے فیلحال اسی طرح کام جاری رکھو اگر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر دیکھا جائے گا بائے بائے دوسری طرف سے باس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا اور مائیکل نے برا سامو بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اس کی جہرے پر ہلکی سی ناغواری کے اثار نمائی تھے ریسیور رکھر اس نے میز کی کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا یس دوسرے لمحے دروازے میں موجود ایک نوجوان کی آواز سنائی دی فرانک کو بلاو مائیکل نے سخص لہجے میں کہا